ملپوہ ریسپی چلیے دیکھتے ہیں ملپوہ بنانے کے لئے ہمیں کیا چیزیں لگے گی ہم کو چاہیے ایک کپ میدہ چار انڈے ایک کپ دودھ آدھا کپ شکر کیونکہ ہم ملک میڈیوز کر رہے اس لئے آدھا کپ بیکنگ پاوڈر ایک ٹی سپون نمک بس ایک پینچ زافران ہاف ٹی سپون اوفیشنل ہے یہ وینل ایزنس یلو فوڈ کلر ون فو ٹی سپون الائچی کا پاوڈر ہاف ٹی سپون کریم یوز کریں گے ہم ریڈی میڈ والا ایک ٹن اگر آپ تازی ملائی یوز کر رہے تو ہاف کپ کے قریب آپ کو لگے گی کنڈینس ملک لیں گے ہم ایک ٹن یہ آپ کی ضرورت کے حساب سے جتنے آپ کو مٹھاس چاہیے ہاف کپ کے قریب چاپڈ ڈرائی فروٹس کاجو بدام پیستہ اچھلی فرنگز ہمارا مومبائی فیمس ملکوا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آٹے کے اندر ڈرائی انگریریلز ڈالیں گے ہمارا الائچی کا پاوڈر بیکنگ پاوڈر نمک اس کے بعد دالیں گے ہمارا ساکرن اور ان چیزوں کو مکس کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے انڈے سلولی سلولی اب دالیں گے مکس کریں دیں گے ہمارا وینلہ ایسنس فوڈ کلر مکس کر لیں گے تو انڈے مکس ہونے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا دور سلولی سلولی ڈال دے اور مکس کر دے اب اس میں ڈال دے شکر تو دیکھئے فرینڈز ہم نے اس طریقے سے لنگس فری بیٹر بنا لیا ہے بلکل ایسی کنسسٹنسی ہونا چاہیے بہت زیادہ تھک نہیں اب ہم اس بیٹر کو دس سے پندہ مینٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے پاس اس سے ہم مالپوہ فرائنگ کر لیں گے تب ہم مالپوہ فرائنگ سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم چنک کر لیں گے تیل اچھی ترہ گرم ہے یا نہیں تیل ابھی گرم ہو گیا ہے دیکھئے اب ہم مالپوہ بلانا سٹارٹ کریں گے اس کو نکار لیں گے تب ہم اس میں اراؤنگ ون سپون کے کری جو ہمارے ریڈی بیٹر ہے وہ ڈالتے گے آپ تیل یا کیل کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا پہلالے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں جب تک کہ وہ سائٹ سے پوری طرح سے فرائے ہو کے ہارڈ نہیں ہو جاتا اس پر سائٹ سائٹ سے ہم تھوڑا تھوڑا تیل ڈال دیں گے اس طریقے سے جتنا پوسیبل ہے تو چلیے اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں یہ کوک ہو گیا ہے یا نہیں جی ہاں اچھا براؤن کلر آ چکا ہے اب ہم اس کو ٹرن کر لیں گے تو یہ دوسری طریقے سے اچھی طریقے سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے تیل چھان لیں اور اس کو فیل ہا لیں کچھن ڈال پہ نکال لیں اسی طریقے سے ہم باقی مالپوئے بھی فرائے کر لیں گے اب ہم ہمارا مالپوئے سرف کریں گے اس کے اوپر لگائیں گے تیار مالپوئے پہ سب سے پہلے کریم کی ایک لیئر اس کے اوپر ڈالیں گے کنڈنس ملک مٹھاس کے لیے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ شکر نہیں ہی اس کی تھی آپ چاہے تو سمپل پلین والا مالپوئے بھی سرف کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہمارا ڈرائ فروٹ اب ہم اس کو اس طرح اس کے لیے سے فول کریں گے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو کٹ کر کے بلکل ہی پہا جیسا تیار ہے آپ کا مالپوئے ملکل ہی پہا جیسا ہے آپ کو ہماری ممبئی سٹائل مالپوئے کے ریسپی پسند آئے ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور ہم کو کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی تھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور سپیشل ریسپی کے ساتھ تینکس فور وچنگ دی ویڈیو سبسکرائب کرنا نہ بھولے ہمارے چینل کو